اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو سمجھانے کے لیے جو طرز بیان اختیار کرتے ہیں اس سے محض نظریہ کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ انسان میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے تب ہی تو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيظُ مِنَ الدَّمْعُ فرمائی غیر مسلم جب دل کی گہرائیوں سے قرآن سنتے ہیں مخالفت کی نیت سے نہیں زد اور ہردھرمی کی نیت سے نہیں بلکہ نیوٹرالو کے کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے فرمایا جب یہ اس نیت سے قرآن کی آیات سنتے ہیں تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيظُ مِنَ الدَّمْعُ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی چلی جا رہی ہیں بہتی چلی جا رہی ہیں ان کے دل پہ اس قدر اثر ہوتا ہے غیر مسلم کی بات کر رہے قرآن حالانکہ آپ دو اور دو چار کی طرح اگر کسی چیز کو دلیل سے ثابت کر دو تو محض وہ مان لے گا ہاں بھئی آپ سچ کہہ رہے ہو میں غلط تھا روئے گا تو نہیں دیکھو جب مناظرے ہوتے ہیں مناظرے دیکھے ہوں گے نا آپ نے دو فریق بیٹھتے ہیں ادھر غیر مسلم اور مسلم بیٹھا ادھر دیوبندی بریل بھی بیٹھے ادھر دیوبندی اہل ایدیز بیٹھے ادھر فلان ہے وہ تین طلاق کوئی کہتا ہے وہ تین کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے وہ بیٹھے مناظرہ ہوا تو مناظرے میں ایک فریق جیتتا ہے دوسرا ہار جاتا ہے کیا خیال ہے لیکن جیتنے والا روتا ہے ہے یا جیتنے والے کی پارٹی رو رہی ہوتی ہائے ہائے کتنا دل آج ہمارے چودہ طبق روشن ہو گئے وہ کہتا ہے مبارک وہ آپ جیت گئے کندو پر بٹھائے گا اور دوسرے والوں پر ٹیمارٹر برسیں گے یا کچھ ہوگا وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا مناظرے میں جب آپ جیتے ہیں تو کوئی روحانی کیفیات نہیں ہوتی بلکہ روحانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے روحانیت کا کیا ہو جاتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے اکثر دل کالا ہو جاتا ہے نفرتیں لڑائیاں جھگڑے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں لیکن قرآن کا جو مناظرہ ہے قرآن بھی ڈیویٹ کرتا ہے غیر مسلموں سے تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن جب غیر مسلموں سے ڈیویٹ کرتا ہے بحث کرتا ہے ان کے نظریات پہ زد پڑتی ہے اور وہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا انداز بیان ایسا میٹھا اور ایسا چاشنی ہے اس میں اور ایسے ثابت کرتا ہے حق کو کہ ان میں جو لوگ واقعی حق کی نیت اور حق کے تلاش کی نیت سے قرآن سنتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے ترآ اعیونہم تفیض من الدم فرمایا ان کی آنکھیں آنسوں میں بہتی چلی جارہاں یہ بھی انداز دیکھو قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی اس بات کو بھی قرآن نے ایسے انداز سے بیان کیا کہ اس واقعے سے بھی انسان کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں فرمایا تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں کو کہ کیا ہو رہے ان کی آنکھوں کو تفیضو وہ آنکھیں بہنا شروع ہو گئی ہیں من الدم آنسووں سے حالانکہ آنکھیں نہیں بہتی بہتے کیا ہیں بولو نا یار کچھ تو بولو بھائی اللہ کا واسطہ ایک بندہ بٹھانا پڑے گا قرائے پہ پانچ دس آدمی بولنے کے لئے خالی تاکہ مجھے بھی تو جوش پیدا ہو نا کچھ سامنے والوں کا اثر پڑتا ہے نا بولنے والے پر تو تفیضو من الدم ہونا کیا چاہیے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کیا خیال ہے اللہ اس بات کو یوں بھی بیان کر سکتے تھے کہ جب یہ غیر مسلم جو حق کے متلاشی ہیں ہر غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی جب یہ ہندو سکھ عیسائی خاص طور پر یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں ہے نصارہ کے بارے میں کیونکہ عیسائی مذہب اسلام سے سب سے زیادہ بولو نا بھائی اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب عیسائیت ہے وجہ اس کی یہ کہ وہ عیسی علیہ السلام اور ان سے پہلے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں صرف ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو اسلام کے سب سے قریب مذہب کونسا ہے عیسائیت اور عیسائیت میں بہت سی خرابیوں کے باوجود کچھ خوبیاں بھی ہیں جن کو قرآن نے ہائلائٹ کیا ہے وہ خوبی کیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ اَشْرَقُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا فرمایا تم پاؤگے اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو اور پھر دوسرے درجے میں مشرکین کو یعنی جو اسطلاح میں جن کو مشرک کہا جاتا ہے اور فرمایا تم سب سے زیادہ اسلام سے اور ایمان والوں سے محبت کرنے والا پاؤگے نصارہ کو عیسائیوں کو ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُحُبَانَوْ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وجہ کیا ہے کہ ان کے مذب میں رہبانیت ہے دنیا سے بے رغبتی عیسائیت میں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے کیا کرو اللہ اللہ کرو اگرچہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا لیکن عیسائیت میں یہ چیز ہے تو اس کے کچھ نیگٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ دنیا چھوڑ چھاؤ گے تو معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکو گے آپ کی نسل نہیں بڑھے گی اور بہت سارے نقصانات ہیں جس دنیا میں کی لگام اللہ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے آپ اسی کو چھوڑ دو گے لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا کی محبت کیا ہو جاتی ہے کم اور اسلام لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے دنیا سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے دنیا حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یا تو شہرت یا پیسہ اور رہبانیت ان دونوں چیزوں کے کیا ہے مخالف ہے نا اپوزٹ ہے مخالف ہے اس کی زد ہے رہبانیت کہتے ہیں آپ کو نہ شہرت